اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں محمد سلیم عباس الخیر سکول سسٹم اور اکیڈمی کے فورم سے آج آپ کو کچھ انفارم کرنا تھا ٹیسٹ کے حوالے سے بیٹا بات یوں ہے کہ آپ لوگ کی اسائیمنٹس چونسیہو آلیڈی چل رہی تھیں یہ جو ٹیسٹ شیڈول ہم نے ریڈی کیا ہے یہ فیلحال فرسٹ یئر اینڈ سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس کے لیے آپ کو یہ شیڈول نظر آ رہا ہوگا یہ صرف فرسٹ ویک کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیے ہم اپلوڈ کریں گے تھوڑا سا ڈیٹیل یہ آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جون میں آپ کے ایکزیم سٹارٹ ہوں گے تو آپ کے سٹوڈی کے اندر گیپ آ چکا ہوا ہے اکیڈمی میں آپ کے پہلے ٹیسٹ چپٹر بے چپٹر چل رہے تھے اس کے بعد آگے جو ہارب بک کے ٹیسٹ چلنے تھے اور اس کے بعد آپ نے فل بک کے ٹیسٹ کے لیے جانا تھا لیکن درمیان میں تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ کا جونس ہے وہ گیپ آ چکا ہے تو ہم نے اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کے ہارب بک ٹیسٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سے آپ کے دو دو تین تین چپٹر کر کے ٹیسٹ لے لیے جائیں تاکہ آپ نے جتنا بھی پہلے پڑھا ہوا اور ان کا چپٹر بے چپٹر ٹیسٹ دیئے ہوئے وہ آپ کے مائنڈ میں دوبارہ ری سائیکل ہو جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہارب بک ٹیسٹ دینے میں بڑی آسانی ہوگی تو اس کے لیے ہم نے فرسٹ ویک کا فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کے لیے شیڈول دے دیئے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ چار بجے کی ہے آپ ریگولر اون لائن کلاسز ویسے ہی لیتے رہیں گے جیسے کہ آلرڈی چل رہی ہیں اس کے گینسٹ آپ کو ویک کے اندر صرف ایک دن تھوڑے سے ٹائم کے لیے اکیڈمی آ کے ٹیسٹ دینا ہوگا جسے یہ ہے کہ آپ کا چیک انڈ بیلنس پر آپ پر ہوگا کوئی مستیکس ویرہ وہ نکلیں گی تو یہ شیڈول کے اوپر سارا سب کچھ لکھا ہوا ہے kindly سے فالو کریں اور پوری محنت کے ساتھ ٹیسٹ دیں you have a big opportunity now پورا دن فری ہوتے ہیں آپ نے کولیج نہیں جانا ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس کی برپور طریقے سے تیاری کریں ایک ہی دن میں یہ تین ٹیسٹ ہوں گے پورا ایک ویک ہے آپ کو ان ٹیسٹ کو تیار کرنے کے لئے تو hopefully آپ نے یہ چیز سمجھ لی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی اس میں کوئی confusion وغیرہ ہوگی تو آپ further academy میں رابصہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ